بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے آج کے ولوگ میں میں حویلیت سے آگے ایک جگہ سجی کوٹ وہاں جا رہا ہوں وہاں دو اپشارے ایک سجی کوٹ وارٹر فال اور دوسری امریلا وارٹر فال آج کے ولوگ میں آپ کو صرف سجی کوٹ وارٹر فال بتاؤں گا اور امریلا وارٹر فال آپ کو نیکسٹ ولوگ میں دکھائیں گے تو چلیں چل کے دیکھتے ہیں کیس کی یہ وارٹر فال ہمارا سوفر شروع ہے مانسرہ سے ابھی صبح کے پانچ بجرے صبح کی ٹھنڈی ہوا مانسرہ کی خوبصورتی پرندوں کی آوازوں نے ہمارا سفر اور بھی اچھا بنا دیا مانسرہ سے تقیبن 46 کلومیٹر یعنی ایک کنڈی کی ٹھائی پہ آپ حویلیہ پہنچ جائیں گے حویلیہ پہنچ سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو اُلٹے آتے اوپر کی طرف ایک راستہ جاتے ہیں جان سے ابھی یہ گاڑیاں جاری ہیں یہ راستیزہ آپ کو سجی کوٹ لے جائے گا سجی کوٹ سے حویلیہ تک کا راستہ تقیبنس 27 کلومیٹر کے آپ ایزیلی چاریس منٹ میں پہنچ جائیں گے حویلیہ سے سجی کوٹ تک سنگھ روڈ جاتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ راستہ بلکل ٹھیک ملے گا کہیں سے آپ کو راستہ خراب نہیں ملے گا آپ ایزیلی اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے اور اس سے بھی اچھی بات جیسی آپ اس روڈ پہ جائیں گے تو سنگھ اچھی ہوتے جائیں گے اچھا جی ہم لوگ پہنچ آئے ہیں سجی کوٹ یہ رہا نیچے سین اور میرے ساتھ آئے ہیں نزیر جیسی ہم لوگ آدھے راستے میں پہنچے سے کیا ہوا تھا بارش لگ گی تھی اور ہم نے سوچا کہ ہمارا کٹور یہی سے ختم کیونکہ ہم لوگ بارش میں یہاں نہیں آسکتے بارش میں یہاں نیچے جانے کا رفتہ بھی ٹھیک نہیں رہتا اور سنے کہ پانی بہت تیز آجاتے ہم سمجھے ہمارا ٹور یہی پہ ختم ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موسم ٹھیک ہو گیا ابھی ہم لوگ یہاں نیچے جائیں گے پھر یہاں سے آگے انشاءاللہ نیچے جا کے بتاتے ہیں اچھا نیچے جا کے بتاتے ہیں یہ روڈ ہے یہ نیچے سجی کوٹ والی ہے اور روڈ کے بالکر ساتھ یہاں سے نیچے رفتہ جاتے ہیں موسیقی 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 یہ رہی پیچھے سجی کوٹ افشار جب آپ اوپر ٹاپ سے دیکھیں گے آپ کو یہ افشار چھوٹی تھی لگے گی لیکن جب آپ نیچے آئیں گے تب آپ اس کی اثر خوبصورتی دیکھ پائیں گے آپ یہاں آئیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کوئی سردل لینڈ یا آپ ہائی لینڈ میں آ چکے ہیں اتنی پیاری جگہ ہے جب آپ آئیں گے تب آپ کو یہاں کی اصل خوبصورتی پتہ لگے گی آپ نے لوگوں کو اکثر کہتے ہوئے سنو ہوا کہ ہم نے گھومنے جانے فوراں اسٹریے جانے ترکی جانے امریکہ جانے بھائیو کبھی آپ نے پاکستان ایکسپلور کیے کبھی آپ نے پاکستان کی تھی جگہ دیکھئے پہلے آپ پاکستان سارے ایکسپلور کر دو پھر فوراں جانے کا سوچنا ہمارا پاکستان اتنے دردہ خوبصورت ہے ہمیں فوراں جانے کی ضرورت ہی چیز نہیں ہے موسیقی اگر آپ پانی والی جگہ پہیں اگر آپ اس میں گھاتی ہو تو تبھی آپ نایا کریں آپ یہ نیچے دیکھیں یہ رسل گھائی ہے نظیر یہ بتائیں یہ وہ آگے تک اور یہاں سے وہ آگے تک لگی ہوئی ہے آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے اب چار یہاں سے تھوڑا سا دور ہے کیوں نہیں جا سکتے لڑکے آتے ہیں یہاں اوپر سے نیچے چھلانگ لگاتے ہیں یہاں سے پچیس لاشیں برابند ہوئی ہیں یہاں کے ابھی ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں سے پچیس لوگ مر چکے ہیں وہاں سے نیچے چھلانگ لاتے ہیں دور جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بین لگا دیا جاتے جیسے میں ہم لوگ آئے ہوئے ہم لوگ پکچرز اور ویڈیوز کے لیے آئے ہوئے لیکن ہمیں بھی یہاں سے آگے نہیں چھوڑا ان بندوں نے بولے آپ یہاں سے آگے علاو نہیں ہو کیوں ہمیں نہیں پتا آپ نانے آئے ہو یا پکچرز کے لیے ہو اس لیے یار اگر آپ نے نانے ہو آپ کے گھر میں باثروم نہیں ہوتا وہاں نایا کرو اس ولوگ کے لیے بس اتنا ہی اب ہم لوگ جائیں گے امبریلہ اپشار لیکن وہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکس ولوگ میں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد کرئے گا اور چینل بھی سبسکرائب کرئے گا مرتے آپ ساتھ کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ